سیدی خواہ جاگ سیدی انسان جب کسی تصویر کو دیکھتا ہے تو اس تصویر کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصبر کی قدر و قیمت اور اس کے فن کا اندازہ لگاتا ہے لیکن کچھ مصور ایسے بھی ہوتے ہیں جو روحوں پر نقش یعنی تصویر بناتے ہیں کاغذ پر بنا نقش تو بقت کے ساتھ دھندلا ہو جاتا ہے یہاں تک کی مٹ جاتا ہے لیکن جو نقش روح اور دل پر بنا ہوتا ہے وہ انسان کے فنہ ہو جانے کے بعد بھی نہیں مٹ ہم بھی اس ویڈیو میں کسی کاغذ پر تصویر بنانے والے مصبر نہیں بلکہ روح اور دل پر تصویر بنانے والے مصور کی بات کر رہے ہیں جس مصور کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں وہ سلسلہ اب العلائی جہانگیری کے عالی مرتبت بزرگ حضور مخدوم الاسکیہ باختاب غیب سلطان الاولیاء الحاج حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا آستانہ اتر پردیس کے جلارامپور تحصیل ملک میں واقع ایک گاؤں بہنسوڑی شریف میں ہے اس گاؤں کو مرشد نگر بھی کہا جاتا ہے خواجہ حسن سرکار سلسلہ اب العلائی جہانگیری کا دل ہیں آپ کی بے شمار کراماتیں ہیں جن پر ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے ایک بار آپ انہیں ضرور دیکھیں مگر خواجہ حسن سرکار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درامت اور عشق اللہ میں گزرا اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں خواجہ حسن سرکار کے خلیفہ حضرت خواجہ انتظار عرف الللومیا حسنی رحمت اللہ علیہ کے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کے بارے میں اس واقعہ میں آپ خواجہ حسن سرکار کی شان ان کی کرامت کے ساتھ ساتھ ان کے خلفہ کا مقام بھی جانیں گے اور پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جب خواجہ حسن سرکار کے گلاموں کی شان یہ ہے تو پھر وہ خود کیا ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ہمارے واتسپ چینل کو بھی فالو کریں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں انشٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو خواجہ حسن سرکار سلطان العولیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام حضرت خواجہ انتظار عرف للو میاں حسنی رحمت اللہ علیہ ہے حلقہ احباب میں انہیں للو بھئیہ کے نام سے جانا جاتا ہے للو میاں رحمت اللہ علیہ پر استغراہ کی قیفیت تاری رہتی تھی اپنے پیرو مرشد خواجہ حسن سرکار سے ان کا عشق انوخے انداز کا تھا جب خواجہ حسن سرکار کسی جگہ کے لیے سفر کا ارادہ فرماتے تو للو میاں بہاں پہلے سے ہی پہنچ جاتے اس جگہ کے لوگ جب للو میاں کو دیکھ لیتے تو یقین کر لیتے کہ خواجہ حسن سرکار بھی جلد ہی تشریف لانے والے ہیں اور پھر سچ مچ خواجہ حسن سرکار تھوڑی دیر بعد یا اسی دن یا ایک دو دن بعد اس جگہ جلبا فرما ہو جاتے اور جب خواجہ حسن سرکار اس جگہ سے رخصتی کا ارادہ فرماتے تو للو میاں پہلے سے ہی گائب ہو جایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ لوگ للو میاں کو خواجہ حسن سرکار کا ڈاکیا کہہ کر پکارنے لگے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب خواجہ حسن سرکار کسی جگہ قیام فرما ہوتے تو للو میاں اس مقام کے قریبی کسی گلی میں یا اس مقام کے آس پاس کسی چوراہے پر تین تین چار چار دن بغیر کچھ کھائے پیئے کھڑے رہتے مگر آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کیا کرتے تھے اس سلسلہ آلیہ کے مستند اور موجز حضرات کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کلیر شریف میں خواجہ حسن سرکار کا قیام تھا للو میاں حضور بھی بہاں موجود تھے کلیر شریف سے رات کے دو بجے ہم سب رڑکی اسٹیسن کے لیے تانگے کے ذریعے ربانہ ہوئے ربانگی سے پانچ یا دس منٹ تک للو میاں سب کے ساتھ تھے اور جب ہم ربانہ ہوئے تو گائب ہو گئے ہمارا تانگہ جب رڑکی اسٹیسن پر پہنچا تو للو بھئیہ بڑے اتمنان کے ساتھ بہاں پہلے سے ہی موجود تھے راستے میں کوئی سباری یا تانگہ ہم سے پہلے نہیں گجرا تھا جس سے یہ خیال ہو کہ للو بھئیہ اس کے جریعے اسٹیسن پہنچے ہوں گے رات کے اس سناٹے میں بغیر کسی سباری کے تنہ تنہا اور ہم لوگوں سے پہلے پہنچنے پر سب ہی حیران تھے اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے ہم سے پہلے پہنچے ایک مرتبہ فیروز آباد میں خواجہ حسن سرکار کا قیام حاجی سید عبرار حسین شاہ حسنی رحمت اللہ علیہ کے مکان پر تھا للو میاں رات کے ایک بجے خواجہ حسن سرکار کی قیامگاہ کے قریب آ کر رک گئے اور دروازے کی سیڑھیوں پر سینے کے بل لیٹ گئے سید عبرار حسین رحمت اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لائے تو ایک اجنبی کو اس طرح سیڑھیوں پر لیٹا دیکھا لباس بھی بوسیدہ تھا حاجی صاحب نے خیال کیا کہ شاید کوئی شرابی ہے اس لیے دروازے سے ہٹنے کو کہا کوئی جواب نہیں آیا تو سید عبرار میاں نے گصہ کیا پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تو سید عبرار میاں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں دروازے سے ہٹا دیا حاجی سید عبرار میاں رحمت اللہ علیہ نینے مرید ہوئے تھے اس لیے للو میاں کو نہیں جانتے تھے جب عبرار میاں گھر کے اندر داخل ہوئے اس بقت خواجہ حسن سرکار آرام فرما رہے تھے عبرار میاں کے مکان میں داخل ہوتے ہی خواجہ حسن سرکار ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حاجی صاحب سے فرمایا بیٹے دروازے پر کوئی ہے اسے اندر لے کر آؤ تو سید عبرار میاں للو میاں کو بڑے احترام کے ساتھ اندر لے کر آئے للو میاں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خاموشی کے ساتھ باعدب دستبستہ کھڑے ہو گئے تو خواجہ حسن سرکار نے ارشاد فرمایا ارے تو کون ہے اپنا حال بیان کر للو میاں کی خاموشی بدستور جاری رہی آدھا گھنٹہ گزر گیا تو خواجہ حسن سرکار نے ذرا تیج لحظے میں فرمایا کہ اپنا حال بیان کر تو للو میاں نے بڑے ہی درد انگیز لحظے میں یہ غزل پڑی کہ جہاں کہیں میرے قدموں میں لگ جشیں آئیں جہاں کہیں میرے قدموں میں لگ جشیں آئیں تیرے نصار بہیں آسرا دیا تُو نے تیرے نصار بہیں آسرا دیا تُو نے غزل کے اختتام پر خواجہ حسن سرکار نے للو میاں کو اپنے قریب بلایا تو للو میاں آپ کے قریب آ کر قدم بوس ہوئے اور خواجہ حسن سرکار نے للو میاں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا حضرت خواجہ انتظار عرف للو میاں حسنی رحمت اللہ علیہ کے وسال کا معاملہ بھی بڑا نرالہ ہے خواجہ احمد حسن شاہ حسنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے وسال کی خبر پہلے ہی للو میاں نے ہمیں دے دی تھی ایک دن ہم ساتھ بیٹھے تھے تو للو بھائی کہنے لگے حاجی صاحب ہم کو کہاں دفنا ہوگے ان الفاظ کو للو میاں نے ایک مہینے میں کم سے کم آٹھ مرتبہ ہمارے سامنے دھورایا اچھے بھلے صحت مند تھے اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائیں گے ٹھیک ایک مہینے بعد للو میاں کا بسال ہو گیا اپنے پیرو مرشد کی پسندیدہ جگہ پر فرید پر کے قبرستان میں ان کا مزار بنا یہ معاملہ سچے عشق کا تھا پیر اور مرید کے درمیان اس عشق مزازی کے ذریعے للو میاں عشق حقیقی کی منزل تیہ کر گئے بے شک پیرو مرشد سے سچا عشق ہی مراتب کی بلندی کا زینہ ہوتا ہے اب بھی سب کچھ ہے محبت کے خریداروں کو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ